بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں آتے ہیں اور اپنے اس سفر کو جو انہوں نے تعلیم علمی کے دور سے شروع کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی راول پنڈی کی تنظیم کے اہم عوضے پر کام کر رہے ہیں میری مراد ہے بنارس چوزی صاحب سے بنارس چوزی صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ خالد مجید صاحب بچپن کا زمانہ اس وقت ابھی اتنی ہوش نہیں ہوتی جذبات زیادہ ہوتے ہیں کالیج لائف ہ ہوتی ہے سوڈن لائف ہوتی ہے یہ کیوں فیصلہ کیا تھا کہ جی میں نے بس زندہ بات مردہ بات کا نعرہ بلند کرنا ہے کسی کے لیے زندہ بات کسی کے لیے مردہ بات اور یہ مستقل اب استقامت کے ساتھ ابھی تک اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ خالد مجید صاحب آپ نے مجھے موقع فرام کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کیوں اڈابٹ کیا آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر شہیز و الفقارل بٹو کے بعد ایک سیاسی جمعودہ آ گیا تھا کیونکہ اس وقت کے مارشل اللہ نے جو زیادہ کی شکل میں تھا انہوں نے تمام جمہوری قوتوں کو بین کیا ہوا تھا ایسے ہی ہے میں نے سوچا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو عوام کے فلاہ و بیبود میں کے لیے ہوں تو میں جب کالج داخل ہوا ایٹی نائن میں کیونکہ میں نے میٹرک ایٹی ایٹ میں کی تو میں نے داخل ہو کے کالج کے اندر دیکھا کہ کون سی تنظیم میں جو اس وقت سٹوڈن پالیٹسٹ کالجز کے اندر کیونکہ میرے اندر فلاہ کا جذبہ تھا میں فلاہ کا کام کرنا چاہتا تھا میں نے اس وقت دیکھا کہ کالجز کے اندر کون سی تنظیمیں جو حقیقی طور پر تعلیمی داروں کے اندر روشنا کر آ سکتی ہیں اپنے پروگرام دے سکتی ہیں اس وقت اور بھی بہت سری تنظیمیں تھی لیکن میری نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو زیلی ونگ تھی پیپلز سٹوڈن فیڈریشن میں نے اس کو جہن کیا اور اس وقت سے لے کہ آج تک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں اور اپنی جہد و جہد اس وقت میں تعلیمی داروں کے اندر طلبہ کے حقوق کے لیے اپنی جہد و جہد کرتا رہا اس کے اندر بے شمار مجھے تکلیفیں بھی آئیں مباندے سلاسل بھی ہوا لیکن میں نے اپنی جہد و جہد سر جاری رکھی میں کسی اور اخبار میں تھا تو اس دوانے میں ایک تصویر میرے پاس میں نے بلکہ وہ پرنٹ بھی کی پولیس والوں نے آپ کو دائیں بائیں سے پکڑا ہوا ہے آپ اکیلے بڑے جوش جنو میں آگے بڑھ رہے ہیں آج کی جو قیادت ہے جب آپ راول پرنڈی کی جو تنظیم ہے اس کے اہم مددار بھی ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں سیاسی جمعود یا سیاسی وابستگیاں یہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہیں بلکہ سٹینڈ کر رہی ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں موجودہ جو اکمران ہیں نا انہوں نے صرف یہ سمجھو غیر علاملیہ مارشل آئی لگا ہوا ہے جمہوریت یا جمہوری فیصلے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ اس کے لئے بھی جب ہماری قیادت نکلے گی عوام کے حقوق کے لیے تو ہم اپنی جہدو جہدو سکت بھی جاری یہ تو پیچھے دو ڈھائی سال سے کہ جی کون باہر نکلے کون پہل کرے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تازہ ترین جو ہے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی باہر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں وہ سارا کچھ معاملہ رک گیا ابھی شہواز شریف صاحب گئے ہیں کراچی زرداری صاحب سے ملنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ جی ایسا کوئی کوئی موو بننے کے قریب آ رہی ہیں ایسی بات نہیں خالب جی صاحب باج یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کی جو قیادت ہے آپ کو بتا ہے پردے کے پیچھے وہ دیکھتی ہیں کوئی ایسا سٹیپ ہم نہ اٹھا لیں کہ جس کے اوپر پھر پشتاوا ہو جائے تو ساری سوچ سمجھ کے ہماری قیادت جو اب بلاول بٹو زرداری کے آت میں ہے آصف علی زرداری صاحب پہ آت میں ہے وہ دیکھے فیصلے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہوگا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں غیر جمہوری قوتوں کو فیدہ ہو اس لیے سو چو پچار جاری ہے پاکستان کے اندر پاکستان کا مستقبل بلاول بٹو زرداری کے ساتھ ہیں نوجوانوں کا قوم کا جس طرح ان کے نانا شہیز الفکارلی بٹو نے قربانی دی انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن انہیں عوام کے لیے بات کی آپ کو پتا ہے دوزار ساتھ میں محترمہ بیز بٹو کو شہید کر میں اس وقت بھی ساتھ تھا ہاں میں نے وہ بھی تصویریں دیکھی ہیں آپ میرے خیال سٹیٹ پہ ہی تھے اور جس وقت بی بی شہید جو ہیں وہ نیچے اتر کے گئی ہیں آپ لوگ رک گئے ہیں وہاں پہ زندہ بعد مرتبہ سب سے پہلے جب آپ میں آپ کو پکچر بھی پیجوں گا دیکھ لیجیے گا جب سٹیج پہ اوپر آئی ہیں تو سب سے پہلے میں نے ان کو رسیب کیا انہوں نے کہا بیٹا کیسے ہو میں نے کہا جی ٹھینکیو بی بی ان کے ساتھ صفدر عباسی صاحب اور باجی ناید صاحبہ بھی ساتھ تھیں ہم 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 بڑا پیسفل ہی ہم نے جلسہ کیا لیکن انہوں نے دیکھا وہ عوام کے درمیان آگئے ان کو کئی کو تو نے منع کیا لیکن انہوں نے کہا ہے میں مرنا پسند کروں گے میں اپنے عوام کے درمیان ہی رہوں گے میں عوام کے عقوب کے عقوب سے کسی صورت دسپدار نہیں ہو سکتے ہیں ایک اور تاثر ہے بہت عجیب سا جو اگینسٹ گروپ آف پاکستان پیپلز پارٹی جو لوگ جو شہر پسندی کی باتیں کہہ لیں یہ جو میں شہر پسندی تو نہیں کہوں گا لیکن آپ لوگ کہتے ہیں یہ شہر پسندی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بینجزیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ایک جگہ روک گئی ہے کچھ کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کو بھی پتا ہے بڑے بڑے سینئر اینکر ہے جب ضرفقالی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا اس کے بعد قیادت بیگم نصر بھٹو صاحبہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے اس کے بعد جب شہید محترمہ بینجزیر بھٹو کے ہاتھ کی عادت آئی ان لوگوں نے کہا یہ جی بیگم صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے جب محترمہ بینجزیر بھٹو کو شہید کیا گیا قیادت زرداری صاحب کے ہاتھ میں آئی یا انہوں نے دی بھل کے پتابک لوگوں نے کہنا شروع گیا یہ جی محترمہ بینجزیر بھٹو والی پارٹی نہیں ہے یہ جب سے پاکستان پیپس پارٹی بنی اثار اس فقت سے ایک طبقہ ایسا ہے جو کسی صورت پاکستان پیپس پارٹی کو قبول نہیں کرتا وہ ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں پروپکنڈا کرتا رہا ہے لیکن پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت نے یہ ایک کیا ہوا ہے ان کے بھرکروں نے ان کے عدداروں نے ان کے سپورٹروں بوٹروں نے کیاملی عوام کے حقوق کے لیے اپنی جہد و جہد جاری رکھیں گے کیونکہ یہ گراس روٹ کی پارٹی ہے غریبوں کی پارٹی ہے چاروں صوبوں کے اندر موجود ہے اس لیے ہر دور کے اندر خالد مجید صاحب اس کو پروپکنڈے کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی ہے انشاءاللہ وہی پیپس پارٹی ہے جو شہید الفقال بٹو کی ہے آج اس کے قیادت محترم جناب بلاول بٹو زرداری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہی طرح جاری اور یہ سفر جاری اور ساری رہے گا ایسا تاثر کیوں ملتا ہے کہ جی کہ پاکستان پیپس پارٹی جو واقعی ہر جگہ سے اپنی نمائندگی کرتی جہدر آتی ہے پورے دور میں لیکن اب اس کو کیوں ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان پیپس پارٹی سندھ میں زیادہ ایکٹیو ہے باقی سب جگہ پہ ایکٹیو نہیں ہے یہ کوئی تاثر ہے یا کہ خود جانبوج کے ایسی کوئی پالیسی ہے یہ کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں وہاں بھی پاکستان کی عوام میں ان کی پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ خدمت کر رہی ہے آپ کو پتا ہے جو یہ جو لاسٹ لیکشن ہویا جس میں یہ موجودہ حکومت بنی سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آرو الیکشن تھے اس وقت کسی نے نہیں سوچا نہ مانا یہ کیا کہہ رہے ہیں وقت گزرتا گیا گزرتا گیا آئی یہ لوگ ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں ہاں بھئی یہ الیکشن آرو تھا یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ بنی ہے اس کی عوام کی حقوق کی بات نہیں کی انہوں نے اس لیے تو یہ اپنے محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے کیوں کہ عوام کی ووٹوں سے منتخب نہیں ہوگی آئی کیوں آصف علی زرداری صاحب کا بھی ان تھا نا اس وقت کسی بڑی سیاسی جماعت ان کے علاوہ فضل الرمان یا نوازی یا اور لوگوں نے کسی نہیں نہیں انہوں نے کہا جی ٹھیک سب سے پہلے انہوں نے کیوں کہا انہوں نے دیوار کہ پیچھے دیکھا ہے کوئی کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ ہوئی ہے تو وہاں پہ عوام کے حقوق پہ ڈھاکہ نہیں ڈال سکے وہاں لوگوں نے مضامت کی اپنی ووٹوں سے کوئی ایسی میں مضامت نہیں کہہ رہا کیوں پرکٹیکلی ووٹوں سے انہوں نے اتنی زیادہ ووٹے پاکستان پیپس پارٹی کی قیادت کو دی کہ وہاں یہ غیر جمہورتی قوعدے کچھ نہیں کر سکیں دوسروں سے اوپے کے اندر ذرا پارٹی کو اس طرح ملپی جنائی تھی لیکن غیر جمہورتی قوعدے تو ایوی ہو گئے پچھلے تین الیکشن اگر دیکھے جائیں تو اس میں وہ ایوریج نہیں آ رہی کہ جی ابھی آپ نے الیکشن کی بات کریں تو میں الیکشن کی اگر بات کروں تو پچھلے تین جو الیکشن ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ ایوریج پنجاب میں یا کے پی کے میں وہ ایوریج نہیں آ رہی جو ہم پہلے دیکھتے آئے ہیں کہ جی بہت زیادہ ایوریج سے آپ کے ایم این اے بھی ایم پی ایس بھی سامنے آتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بلدیاتی الیکشن سامنے ہیں دو ان کے دو ڈھائی سال جو ہیں وہ گورمنٹ کو اس گورمنٹ کو ہو چکے ہیں اگلے الیکشن تک پہنچتے پہنچتے آپ لوگ کہاں سٹینڈ کریں گے خالم جی صاحب آپ دیکھیں نا جب محترمہ بے رضی بھٹو کو شہید کیا گیا ہماری ساری قیادت کے اوپر تحشرد گردوں نے عملے کیے تو کمپین ہی نہیں چلانے دی گئی عوام کے پاس جانے ہی نہیں دیا گیا خوف پھیلا دیا گیا جہاں بھی کو پاکستان پیپس پارٹی کا جلسہ ہوتا تھا کہیں نہ کائیں وہاں کو دھماکے ہوتے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری قیادت جا دی ایک دا فیر فیر الیکشن تو کراؤ آپ کو پتا چل جائے گا پاکستان پیپس پارٹی یہ گراس روٹ کی پارٹی ہے ہمیشہ نے بوٹے دی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی عوام نے قیادت کو سیلیکٹ کیا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے کچھ کوتیں ایسی ہیں جو آپ کو پکا ہے کہ شہیز اف کر بھٹو سے لے گے آج تک پروپکنڈا کرتے ہیں جو نہیں مانتے پاکستان پیپس پارٹی کی حیثیت کو تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی ہم اپنی جد و جد ان قبوتوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں بریک لیتے ایک بریک کے بعد پھر باتشید کرتے ہیں ناظرین چھوڑی بریک لیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ملاقات خالد مجید کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ کے لیے ملاقات ملاقات میں میرے مہمان بنارس چوڑری تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے نوجوان قیادت جو ہے جہاں نظر آتی ہے ان سے ہمیں یہی جذبہ بھی ان کا دیکھنے کو دل کرتا ہے ان سے بات چیز کرنے کو دل کرتا ہے بچپن سے ہی سیاست کا شوق تھا اور یہاں تک پہنچ گئے آج پاکستان پیپس پارٹی راولپنڈی سویٹی کے دیپٹی جنرل سیکٹری بھی ہیں جو سب ایک بات یہ بتائیں کہ جو سانیہ موٹر بھی ہوا ہے اور اب اس کی صلاح جو ہے وہ قانون سے نئے قانون سازی کے مطابق بنی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں آپ سر یہ پنجاک اومد کی نائلی ہے جو نائل اکمران ہے ان کی نائلی کی وجہ یہ وقوع ہوا ہے تو آپ ایک اور عوام کو جو ہے نا وہ دوسرے لفظوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں تو یہ نائل اکمران ہے ان کی نائلی کی وجہ سے یہ وقوع ہوا ہے میری تو یہ خواہش ہے عوام کی ہیں ان کو کڑی سزا دیں لیکن ان سے یہ کچھ نہیں ہو سکتا برائے مربانی میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا تو یہ نائل اکمرانوں کی وجہ سے یہ وقوع پیش آیا ہے آجا یہ قانون یہ تھوڑا سا اس طرح کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ اخلاقی قدروں کی بات ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کہنا کہ جی یہ علاقہ جو ہے موٹروے کی حدود میں نہیں آتا یہ ہماری ڈومین کا نہیں ہے یہ ایپ ڈیوی او کا وہ حصہ ہے لہذا ان سے رابطہ کیا جائے یا ان سے کیا جائے ایک مسافر ہے اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے کوئی مسافر گر بھی سکتا ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو کیا ایسی طرح رویہ کو آگے چلنا چاہیے اگر اکمران اچھے ہوتے ساہر ان کی گرپ انتظامیاں کے اوپر ہوتی یا انتظامیاں کو پتہ ہوتا کہ ہمارے اکمران آئے ہوئے ہیں وہ ہم سے پوچھ کچھ کریں گے تو یہ واقعہ ہی نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں میں ایک دفعہ غالباً دوزار چھے میں میں بھی انگلینڈ گیا ہے ایک دوز کے ساتھ سفر کر رہا تھا موٹر بھی تھی ان کی وہ ہم جا رہے تھے کہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے جیسے ہماری گاڑی رکھی ہم ابھی ہم چیک ہی کر رہے تھے کہ گاڑی کو کیا ہوا ہے اتنی دیر ان کی موٹر بھی پولیس آگئی اچھا انہوں نے ہمیں کہا ویٹس اپ پرابلم ٹھیک ہے انہوں نے فوری طور پہ گاڑی کا ہمیں بندبس کر کے دیا کیونکہ میرے ساتھی تھے وہ تو وہیں یوکے کے تھے ہمارا مہمان ہے ہم پاکستان سے آئے ہیں انہوں نے فوری طور پہ یہ تو کچھ جنگل نہیں ہے جو وہ جنگل تھا گاڑی کے اندر بندے کوئی ڈر لگتا ہے سر لیکن ان کو پتہ ہے عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا نا جی ہمیں انہوں نے منزل مقصود پہ پہنچایا ویٹن منٹ اگر یہ ہوئی گیا یہ بات تو آپ کو دیکھنا چاہیے یہ کون سا طریقہ یا کون سی بات کہ یہ عدود نہیں ہے یا یہ عدود نہیں ہے قرائم تو ہوا ہے کہیں بھی ہو یہ تو کمرانوں کی ذمہ داری ہے نا جی جان و مال کی حفاظت کرنا کمرانوں کی ذمہ داری ہے ہیلتھ کی ذمہ داریاں حکومت کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن پروائیڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اس طرح لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا بھی موجودہ حکمرانوں کا کام ہے ان کی نائلی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے جی ہم نے بات کی خدمت کے جذبے کی تو مجھے وہ یاد آگیا کہ خدمت کا جذبہ بہت جلدی لوگوں میں خاص طور پر سیاسی لوگوں میں بھی بہت نکل کے باہر آئے گا کیونکہ بلدیاتی الیکشن سامنے آ رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں پنڈی اسلامباد میں میں پنڈی کی زیادہ بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ آپ بیٹھے ہیں پچھلے بلدیات میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوئیں جہاں پہ کسی پارٹی نے اپنا کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا کسی کے پاس کینڈیٹ بہت سے بہت سے ایسی واقعات ہو جاتے ہیں کیا حکمتی عملی اس وقت آپ لوگ سوچ رہے ہیں جو پارٹی قیادت ہمیں کہے گی پہلے بھی پارٹی قیادت کے کہنے پہ کیونکہ اس وقت غیر جماعتی الیکشن تھے ہم میچہ تھا ہمارے پینل تھے پورے شہر سے فورٹی سکس اس وقت خالد مجید صاحب یوزی تھی ہر جگہ پہ ہمارے کنڈیٹ کھڑے تھے یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بار بار میں ایک آت کر رہا ہوں میرا اور میری قیادت کا یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ایک دفعہ فری الیکشن تو کرائے نا آپ دیکھیں پاکستان پی پس پارٹی عوام کے ووٹوں سے منتقب ہوگی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو فیر الیکشن دیا جائے یا دیا گیا ہو آنے والا جو بلدیاتی الیکشن ابھی تو ڈانچہ ہی نہیں پتا کہ کیسے کریں گے کوئی کہتے ہیں جی نازم کا کنڈیٹ بی اے ہوگا وائس چیئرمن او ایف اے ہوگا کانسلور میٹرک ہوگا اب یہ سنی سنی باتیں ہیں جب وارمنٹ اپنی پالیسی دے گی یہ کس طرح کروانا ہے الیکشن تو پاکستان پی پس پارٹی ہمہ وقت تیار ہے الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں ضرور لڑیں گے کیوں پی پس پارٹی کو الیکشن کی پارٹی نہیں پانچ سال اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے غریبوں کی خدمت کی ہے تو ہم ہمہ وقت تیار ہے پہلے ان کا ڈانچہ تو بتائیں نا کس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم تیاری سے پہلے بھی تیار تھے اب بھی تیار ہیں جب بھی الیکشن ہوا انشاءاللہ تیار ہوں گے اب یہ جو پچھلی دفعہ یہ تھا کہ کانسلر جو ہیں یا ناظرین جو ہیں یا چیئرمنٹ جو تھے ان کے لیے ایڈیوکیشن کوئی شرط نہیں تھی اب انہوں نے یہ شرط ایک سن رہے ہیں کہ جب وہ یہ رکھیں گے جب ایسی شرائط سامنے آتی ہیں تو اس میں چھوٹی یہ جو الیکشن ہوتے ہیں جو گراد سوٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بہت مسائل بنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل بنیں گے دیکھیں ایڈیوکیشن کم جس نے خدمت کرنی ہے وہ پڑا ہو یا نہ ہو اس نے تو خدمت کرنی کرنی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں کہ یہ پڑا لکھا ہوگا اچھی بات ہے ایڈیوکیشن ہونی چاہیے نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے لیکن یہ تو نہیں کہ جو اب پڑا ہوا نہیں ہے وہ خدمت نہیں کر سکتا آپ ایوب کے زمانے میں دیکھیں نا اس پر کونسی کوئیفکیشن تھی اس وقت آپ بی ڈی میمبر تھے سارے لوگ کسی طرح تھے انہوں نے خدمت کی ہے خدمت کا جذبہ بندے کے اندر سار ہونا چاہیے ایڈیوکیشن سے بندہ بڑا نہیں بنتا اپنے عمل سے بنتا ہے صورت نہ دیکھیں سیرت بھی دیکھیں تو جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کی عوام کی خدمت کرے گا اس کے اوپر یہ پابندیاں کچھ بھی نہیں کر سکتے پابندی ہوگی تا پی ٹھیک آپ مشرف تھا دو در دو میں اس نے کہا جو بی اے کے اندر جو بی اے ہوگی اس کے اوپر پھر دیکھیں آپ نے کیا ہوا لوگوں نے جیلی جو کئی لوگ آپ نے کیسیز دیکھے ہوگی اب بھی میں ان کو نام نہیں لینا چاہتا کوٹوں کے اندر کیس چل رہے ہیں یا تو پھر ان کو سزا دیں جیلی ڈگرییاں لے کے آگے ہیں مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے تو میرا جو مطالبہ حکومت سے کہ اس قسم کا یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کہ جذبہ کس کی اندر ہے جو عوام کی خدمت کر سکتا ہے آج کل آپ جو مجودہ حکمران ہیں نصر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستانی بھائی دے دو ہم نے پاکستان دیکھنے سے باز آئے لوگ پس چکے ہیں سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا لوگوں کے الات بہت خراب ہو چکے ہیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی ملک کے اندر افراتفری ہو تو مل بیٹھ کے قیادت کو فیصلے کرنا چاہیے سارے ملک کے اندر جو بھی چھوٹی جماعتیں ہیں یا بڑی جماعتیں سب کو مل کا عوام کے لیے سوچنا چاہیے اور سر فرس اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی جو عوام کے حقوق کے لیے اپنی جد و جد اور خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں جیسے ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں ساری پیپلز پارٹی راول پرنڈی کے قیادت کی بات کر لی مرکزی قیادت کی بات کر لی پنجاب میں سارے پنجاب کی جو قیادت ہے اس پہ بات نہیں کی بتائیں کیا کوئی فارمولا ان کی طرف سے آ رہا ہے کیا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کمر زمان کہرہ صاحب اور چھوڑی منظور صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر سنٹرل پنجاب کے اندر مختی جگہ کو میٹنگ کر رہے ہیں حالی میں فشلی ہفتے میں رالپنٹی ٹیوی ان کی میٹنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی یہ معاملات ڈسکس ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کہا ہے کہ بڑی مینج سے کہرہ صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے اور میں نے آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں گا پچھلی ہفتے رالپنٹی ٹیوی ان کا اجلاس ہوا ہے وہاں پوری نمائنگی تھی پورے برپور طریقے سے ہمارے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے انہیں نے کہا ہے کہ جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی بلدیات کے حوالے سے ہم ہر وقت تیار ہیں اور عبی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سے بہتر پرفارم پیس کرے گی اور آپ کو ریزلٹ بھی بہتر دیں بہت شکریہ بنائے شریف صاحب آپ تشریف لائے ناظرین ابھی آپ پرگرم دیکھ رہے تھے ملاقات خالد مجید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ